مفلسی حزے لطافت کو مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے آؤ اسما کی زبانی بھی کوئی بات سنیں روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں بھوک تہزیب کے آداب مٹا دیتی ہے صدریالی وقال سردیوں کی دھٹھرتی ہوئی رات مولا پیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو ایدھی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے اس سے پوچھا گیا کیا تجھے تیری مامتہ ستائے گی نہیں اس بچے کی سسکیاں تجھے رولائیں گی نہیں اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں تو کپ کپ آتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا تو اس پر یہ کہنا بجا بینتا ہے کہ خواب میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے بھوک تہذیب کے عداب مٹا دیتی ہے صدریالی وقار آج اس معزز اور با وقار ایوان میں قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں قریب ہے کہ مفلسی تمہیں گفر تک لے جائے اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہیں آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں روڈی کے چند ٹکڑوں اور قابلے گزارا دودھ کی قلت سے تھرپارکر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے زرد چہرہ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریان لیے نشتر اسپتال ملتان کے باہر فقط دو کلو آٹھے کے عوض خون بیشنے والے بڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا صدریالی وقتار تنگ دستی بھوک اور ابتر معاشی حالات آلہ اخلاقیات کی زد ہیں پہلے آپ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غمے روزگار نہ ہو دو جمع دو چار روٹیوں کی بجائے دو جمع دو چار تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غمے روزگار نہ ہو بیٹی کا چار دیواری میں رہنا خاندان کی عزت پر کٹ مرنا یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غمے روزگار نہ ہو چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخہ کارتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غمے روزگار نہ ہو فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو کون عاشق خدا کی ذات کا ہے سارا چکر معاشیات کا ہے صدری علی وقتار آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے ایک سو پندرہ دن گزر گئے ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہے نہیں صدری علی وقتار ہرگز نہیں بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدھالی کا شکار ہے کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں صدی علی وقتار میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور بازد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدھالی کا شکارت ہیں تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا آٹھ پہروں سے بتاؤ اہلِ دانش تم وہ گندم لے کہ تختی لے شکریہ شکریہ